مولانا فضل رحمان کوئٹا میں مظلوم گھرانے وزیر آزم کو بلا رہے ہیں عمران قان کی آمد تک مقتولین کی تطفیل سے انکار سانہ مچ کے خلاف کوئٹا میں دھرنا پانچ میں روز بھی جاری مرکزی انجمن تاجران کی اپیل پر سانہ مچ کے خلاف کوئٹا میں شیٹر ڈاؤن ہٹتار سانہ مچ کے خلاف کراچی میں بیس مقامات پر دھرنے ٹریفک کی آمد رفت متاثر کراچی سے ائرپورٹ سے کل سے اب تک کئی پرواز منصوف اور تاخیر کا شکار ہو چکی لواہکین سے یکجہتی کے لیے مریم نواز بلاول بھٹو زرداری مردیر علیہ السین اور جی یو آئی جماعت اسلامی کا وفت آج کوئٹا جائے گا مریم نواز کہتی ہیں لواہکین سے التجا کروں گی کہ میتوں کی تطفیل کر دیں بیراغون ریفرنس میں احتساب عدالت کی خواجہ برادران کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت جج جواد الحسن نے خواجہ ساد رفیق سے کہا کہ کرونا وائرس بہت پہل رہا ہے عدالت میں فالتو لوگوں کو نہ لائے جائے میرا پیغام شہواز شریف تک پہنچا دیں ان کی پیشی پر رشت لگا رہا خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ فاضل جج کی رائے کا احترام کرتا ہوں عمل کروں گا احتساب عدالت لاہور میں رمضان شگر ملز ریفرنس پر سماعت بغیر کارروائی ملتبی بیماری کی بنیاد پر حمزہ شہباز کو آج حاضری سے استثناء مل گیا جیل ڈاکٹر کی درخواست نامکمل ہونے پر عدالت برہم جج نے کہا واضح لکھے حمزہ شہباز چلنے پھرنے کے قابل ہیں یا نہیں کسی کو اگر ریلیف دینا ہے تو پورا دیں کتنی سرویس ہو گئی آپ کو درخواست تیار کرنا نہیں آئی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توسیق کے لیے ہونے والے پارلیمنٹ اجلاس پر ٹرم کے حامیوں کا دھاوا کیپٹل ہل میں توڑ پور کانگریس ارکان نے چھپ کر جان بچائی امارت مظاہرین سے خالی کرا لی گئی اجلاس جاری واشنگٹن میں کرکیو نافذ جھڑپوں میں خاتون سمید ہلاک کئی پولیس اہلکار زخمی تیس مظاہرین گرفتا ٹیٹر نے ڈانلڈ ٹرم کا اکاؤنٹ بارہ گھنٹے کے لیے لاک کر دیا فیس بک نے بھی ڈانلڈ ٹرم کو چوبیس گھنٹے کے لیے بلوک کر دیا ٹرم نے کہا تھا کہ ایسے واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب الیکشن میں عوام کو ان کی پتہ سے دور رکھا جاتا ہے ویڈیو پیغام میں ٹرم نے کہا کہ مجھے اپنے حامیوں سے پیار ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں نومنتقب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرم کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دے دیا نیوز کانفرنس پہ کہا کہ آج کے واقعے سے دھچکہ لگا موجودہ صورتحال سے امریکی جمہوریت کو نقصان پہنچا مظاہرے امریکی جمہوریت کی اکاسی نہیں کرونا نے ملک میں آج بھی پچاس لوگوں کی جان لے لیا اموات کی مجموعی تعداد دس ہزار پانچ سو گیارہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار چار سو بیاسی افراد وائرس سے متاثر کرونا ایکٹیف کیسز کی تعداد چونتیس ہزار انچاس ہوگئے مکلہ صحافیوں اور سیویل سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ تئیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتل کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہر ہائی کورٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے مرتوزہ وحاب کہتے ہیں پیمرہ کے اقدمات آزاد صحافت کا گلہ دبانے کی سازش ہے